اس پر بات ہو چکی گزشتہ مبارک حدیث میں اور اللہ کے لئے اس مہینے میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے افضل رات گزر گئے پندرہ دن قریب آگئے عشرہ اخیرہ اور اسی عشرہ اخیرہ میں یہ مبارک رات ہے جو پائی جاتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات سے بس وہی محروم ہوتا ہے جو محروم ہی ہوتا ہے جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا حقیقت میں وہ محروم ہی ہو گیا اور کم سے کم اس رات کو پانے کا پہلے بھی ہم نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا حاصل یہ ہے کہ انسان پورے مہینے میں مسلمان پورے مہینے میں صبح اور عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھتے رہے اور اگر اور مہینے میں سستی رہے کم از کم آخری عشرے میں تو فجر اور عشاء بعد جماعت ادا ہوتی رہے اور درمیان میں بہت زیادہ نیکی نہ کر سکیں ارے دس دفعہ کلمہ دس دفعہ درود پاک دس دفعہ تیسرا کلمہ دس دفعہ استغفار اتنا تو کری لینا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد تراوی کے بعد دو رکعات صلاة الحاجتی پڑھنے اتنا سے بھی کوئی کر لے تو اس کو بھی لیلت القدر کی بارحال فضیلت مل جائے گی اور اصل تو یہ ہے کہ ان آخری عشرے کی راتوں میں رات بھر جاگنا ہوتا ہے راتوں کو جاگنا چاہیے تاکہ اس عشرے کی میں جو پائی جانے والی شب قدر ہے اس کی پوری پوری فضیلتیں ہمیں نصیب ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ